موسیقی اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے اسٹوڈیو میں دو خاص مہمان موجود ہیں شبانہ نظیر آپ ماہرے تعلیم ہیں اور ساما جی کارکون ہیں اور دوسری مہمان ہے پروفیسر آسیا سلطانہ آپ چئر پرسن ہے یونانی میڈیسن کی اے ایم یو علیکن میں آپ دونوں کا استقبال ہے ہمارے شو میں شبانہ جی سب سے پہلا سوال آپ سے جب بھی نام آتا ہے رخصت رمضان کا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے رخصت رمضان اپنے آپ میں ایک ایسا جملہ ہے جو ذہن و دل پر تھوڑا گران گزرتا ہے کہ ہم رخصت کر رہے ہیں ایک بابرکت مہینے کو ہم رخصت کر رہے ہیں ایک پرکیف مہینے کو ہم رخصت کر رہے ہیں اس مہینے کو جس کو ابھی چند دن پہلے ہی تو ہم نے خوش آمدید کہا تھا ابھی چند دن پہلے رمضان کا چاند دیکھا اور ہر طرف امی چاند کا سلام ابو چاند کا سلام چچا چاند کا سلام یہ آوازیں بلند ہوئیں اور پھر وسی بارونق دستر خان افطار کا اس کی تیاری کرنی ہے تو ہم اتنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور ہمارے جو پورے سال کا جو شیڈول ہے روز مرہ کا وہ بلکل الگ ہو جو جاتا ہے یوں تو تین سو پینسٹھ دن خواتین میں سوچتی ہیں کہ آج کیا پکایا جائے گا لیکن یہ ایک ایسا مخصوص مہینہ ہے جس میں یہ سوچ بہت پرکیف ہو جاتی اور اس طرح یہ بابرکت مہینہ اشرا در اشرا ہوتا ہوتا اپنے آپ کو اختتام تک لے آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی خصوصیت اور اس کا حسن اسی میں ہے اللہ تعالی نے رکھا کہ وہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے تو اس لئے اس کا یہ حسن ہے کہ یہ آتا ہے تو بھی خوشی کی لہر لے کے آتا ہے اور جاتا ہے تو بھی خوشی کی لہر دیکھے جاتا ہے کیونکہ اس کا جانا آمد عید کا آنا اور شاید اس لئے ہم سال بھر انتظار بھی کرتے ہیں رمضان کا آسیہ جی آپ بتائیے رخصت رمضان کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کیا کیا یاد آتا ہے کیا کیا چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ہم لوگ بلکل اب رمضان کو رخصت کرنے کے موقع پر ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ جہاں ہمیں تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے پتہ نہیں آئندہ ہم یہ مہینہ بابرکت مہینہ دوبارہ دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے جو ڈسپلن سیکھا جو ترتیب اور جو باقاعدگی سیکھی ہمیں اس کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے باقی کے مہینوں میں اور یہی اس کا جو مین مقصد ہے رمضان کا مقصد اور یہ جو ڈسپلن والی بات ہے اسلام مذہب میں جتنا ڈسپلن پر توجہ اور زور دیا گیا ہے شاید کسی اور مذہب پر دیا گیا ہو لیکن ہم اس مہینے کے ختم ہوتے ہی ساری ترتیب اور سارا ڈسپلن ہم چھوڑ کر پر اپنے واپس پرانے پر چل جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے اور جو ایتھکس ہیں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اس کو فالو کرتے رہنا چاہیے اور اسی طرح ہم پھر ایک صحت مند معاشرے کو بنا سکتے ہیں جی آزیہ جی جیسے کہ آپ صحت کی بات کر رہی ہیں تو اس کے مطالق ایک سوال ہے میرے ذہن میں ہم روزے رکھتے ہیں تو اس دوران ہمارے باڈی میں یا ہمارے جسم میں کیا چینجز آتے ہیں کیا بتلاواتے ہیں بہت اچھا بہت مناسب سوال آپ نے کیا کہ اکثر یہ چیز پوچھی جاتی ہے یا یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ رمضان ہے تو اس میں کیا واقعی ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو بالکل جب ہم اپنا پورا روٹین بدل دیتے ہیں ہمارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ان کا ہمارے صحت پر ایک بہت مضبط اثر پڑتا ہے پوزیٹیو افیکٹ پڑتا ہے نہ صرف صحت پر بھلکے نہ کہوں گی کہ ایک ہولیسٹک ہیلتھ لے کر آتا ہے اگر ہم سمجھنے کے لیے اس کو ذکر کریں تو تمام تبدیلیوں کو ہم چار فیسز میں سمجھ سکتے ہیں تو جب رمضان شروع ہوتے ہیں اور ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس سے پہلے کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں بعد میں ہم فاسٹنگ موڈ پر آجاتے ہیں تو میدہ جو ہے ہمارا وہ تھوڑی دیر کے لیے کہنا چاہیے اس میں تھوڑی سی کرب اور بے چینی یا تھوڑا سا ہمیں شروعاتی ہیں محسوس ہوتا ہے بھوگ بھی ہمیں زیادہ لگتی ہے کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے چکر آتے ہیں ڈیزینس ہوتا ہے نوزیہ ہو جاتا ہے اور بہت ویکنس لگتی ہے لیکن جلد ہی جو ہے سب چیزیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اب ہماری باڈی سے جو ویسٹ میٹیریلز ہیں جو ہماری باڈی میں بہت سارے غیر ضروری چیزیں جمع ہوتی ہیں توکسنس ہیں تو یہ باڈی کا ڈی ٹوکسی فیکیشن فیس ہوتا ہے اسی کی وجہ سے سب یہ شکایت سامنے آتی ہیں تو وہ سب شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر باڈی کے اندر ایک جو نیچرل ہیلنگ کا پروسس ہے جو اس کی خوبی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے جسم میں جو ویر ان ٹیر ہوتا ہے روز مرہ کے بیسس پر وہ سب سیلز جو ہیں ہمارے باڈی کے سیلز دوبارہ سے بننے لگتے ہیں اس کا ہیلنگ کا پروسس شروع ہوتا ہے اور سسٹمیک کلینزنگ ہوتی ہے جبکہ اس کے بعد دوسرا وقت آتا ہے دوسرا فیس آنے لگتا ہے تو اس وقت تک میدہ جو ہے وہ ریسٹنگ موڈ پر آنے لگتا ہے یعنی بھونکا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور میدہ خالی رہنے کا جو ہے وہ اس موڈ پر آ جاتا ہے تو ہمیں اس پر بھوک اتنی محسوس نہیں ہوتی ہے اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کمزوری نہیں محسوس ہوتی اس کی وجہ ہے سائنٹیفی کے لیے ہے کہ جو جسم سے ٹاکزنس ہیں اس کا جو لوڈ ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ریپیئر کا پروسس اور زیادہ تیزی سے شروع ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جیسے اگر آپ بسال لے لیجئے کسی جگہ کی اگر ہمیں گا پہ کلیننگ کرنی ہوتی ہے تو جو پہلے سے موجود غیر ضرور چیزیں ہم انہیں ہٹاتے ہیں تب ہی ہم نئی چیز کے لیے جگہ بناتے ہیں بلکل کر پاتے ہیں ہمیں ایک کلیرنس پروسس شروع کرنا ہوتا ہے یہ بڑی کا کلیرنس پروسس ہے جو بڑی کے اندر سٹور گلوکوز ہوتا ہے جو گلائکو جن کی شکل میں لیور میں ہوتا ہے اور ہمارے مسلز کے اندر ہوتا ہے وہ موبلائز ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ سب ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے جو ہے ہمارے جسم میں نئے اثر این اور نئے تغزیے کے لیے جگہ بنتی ہے اور گوڈی کا ریجیو ونیشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد تھرڈ فیس شروع ہوتا ہے تو اس میں مزید جو ہے وہ میدہ پودی طرح سے پرسکون کنڈیشن میں ہوتا ہے اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دماغ جو ہے ہمارا وہ بہت زیادہ کول اور کام ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جتنا بھی سٹریس ہے اور کونسنٹریشن کی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور سب جانتے ہیں اس بات کو کہ روزہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ روزہ کا مطلب ہے کہ ہم جتنے بھی نیگیٹیو ایموشنز ہیں جو ہمارے دماغ کے جو کہنا چاہیے ایڈورس کنڈیشنز ہیں جو نیگیٹیو فیلنگز ہیں ان سب سے ہم بچتے ہیں غصہ نہیں کرتے ناراض نہیں ہوتے کسی سے جھگڑا نہیں کرتے چاریٹی کرتے ہیں زکاة تو ان سب کا بھی بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے مینٹل ہیلپ پر جو کہ بہت سٹرونگ کامپوننٹ ہے صحت کا اور اس طرح کل ملاکہ روزے سے جو ہے پوری جسم کی ریجوینیشن ہوتی ہے اور جسم جو ہے دوبارہ سے اپنے پوری طرح میکزیمم کیپسٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار جاتا ہے آگے اور بھی بات کریں گے رخصت رمضان کے حوالے سے فلال وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا استقبال ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہمارا پرواز اسپیشل رخصت رمضان شبانہ جی مجھے یہ بتائیے جیسے رمضان میں وہ لوگ بھی پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگتے ہیں جو پانچوں وقت عام دنوں میں سمائے پڑھنے لگتے ہیں کافی عبادت کرتے ہیں تو یہ جو سلسلہ ہے یہ رمضان کے بعد تھم کیوں جاتا ہے اس سلسلے کو ہم سال بھر کیسے قائم رکھ سکتے ہیں یہ تو بہت ذاتی سا سوال ہے اور یہ لگتا ہے کہ شاید ہم بھی کسی اور کو کہنے سے پہلے اگر ہم اپنے آپ پہ دھیان دیں تو شاید ہم بھی اپنے آپ کو اس موڈ میں نہیں رکھ پاتے لیکن پھر بھی کہتے ہیں جیسے رمضان رمضان ہمارے لئے کیا ایک پریکٹس کی طرح ہے تو اگر ہم ایک مہینے پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ چیز ہم سال بھر قائم کیوں نہیں رکھ سکتے بلکل یہ سوچنے کا منقام ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ ہر ایک ناظرین سے میں یہ چاہوں گی اور درخواست کرنا چاہوں گی کہ جس موڈ میں ہم اس وقت آئے ہیں ہم اس موڈ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں رکھ سکتے ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اگر ہم اپنے آپ کو بہت فال ایکٹیولی رکھ پا رہی ہیں اتنا کم کھا کے تو اس کا مطلب کہ ہم عید اس کے وقت جو ہمارا بان ٹوٹتا ہے تو عید سے شروع ہو کے جو ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو شاید وہ ہم افرات میں کھاتے ہیں لیکن ہم اس چیز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے اس موڈ میں اور شاید اس مقام تک پہنچنے کے لیے وقت لگے گا میں کسی اور کو کیا کہوں میں تو خود اپنے آپ کو بہت پیچھے مان رہی ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو اس موڈ میں نہیں رکھ پاتی ہوں جو کسی اور سے کیسے امید رکھوں جو کامکاجی ہیں ان کے ساتھ بڑی دقتیں ہیں کہ گھر بھی سمالنا ہے آپ کو اور عبادت بھی کرنی ہے ساتھ میں جوب بھی ہے دیکھیں جب جہاں تک آپ نے بات کی تو ورکنگ وومن تو ایک ایسی فلیکسبل چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں ایڈجسٹ کر لیتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ورکنگ وومن جو خواتین گھر سے باہر جا رہی ہیں وہ ان کی خانہ داری میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ان کی بچوں کی تربیت میں کسی قسم کی کمی نہیں رہتی کیونکہ وہ اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ پلان کر کے استعمال کرتی ہیں اور ایک انگریزی کی بات ہے مقالا کہ ورک ایکسپینڈ اکارڈنگ ٹو ٹائم اویلیبل تو ان خواتین کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کتنا وقت ہے اور انہیں کتنا کام کرنا ہے وہ خواتین جو ملازمت بھی کر رہی ہیں روزہ بھی رکھ رہی ہیں ان کے گھر میں وہ بھی ہیں جو روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے گا تو ملازمت کرنے والی خواتین جو ہیں کامکاجی خواتین جو ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری بہت ہی اچھی طرح نبھاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم سے کسی بھی ذمہ داری میں ان خواتین سے جو پورے وقت گھر میں رہتی ہیں پیشے نہیں رہتی ہیں تو ان کے لیے تو ہمیں تریچرز کرنی ہی چاہیے خواتین کے لیے آپ بتا رہی ہیں کہ رمضان کے دوران ہم اس چیز کے آدھی ہو جاتے ہیں پھر ایک دم سے عید آتی ہے اور ہم لوگ جو ہے آور ایٹنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو اس کا ہمارے کیونکہ ہمارا میدہ ہے وہ خالی پیٹ رہنے کا یا دھیرے دھیرے حلکہ بھلکہ کھانے کا آدھی ہو چکا ہے اور پھر اچانک سے آور ایٹنگ جو ہوتی ہے ہم نے اگر ان اسکولوں کے اعتبار سے ان اتھکس کے اعتبار سے روزہ رکھا تب ہی ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں گے مثال کی طور سے جیسا بھی میڈم نے کہا کہ ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور بلکل ٹھیک بات ہے کہ ہم افتار میں اپنے ٹیمٹیشنز کے ساتھ باقافی آگے نکل جاتے ہیں اور جو کچھ بھی آویلیبل ہوتا ہے ہم ہر چیز اس کو ٹرائی کرتے ہیں جبکہ ہماری انڈیویجول ریکوائرمنٹ جو ہے کچھ اور ہوتی ہے تو اگر ہم اس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں تو میں کہوں گے کہ ہمیں معذرت کے ساتھ کہوں گے کہ ہمیں اس کے فائدے نہیں ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے نقصانات بھی حاصل ہوئی تو اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں تب ہی ہم اس کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں اور تب ہی ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا اب ہم عید آتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بلکل بے سختہ طور سے کرتے ہیں کئی بار دوسروں کا بھی غلطی ہوتی ہے تو توازے کے طور سے آپ کو اپکے اوپر امپوز کیا جاتا ہے تو وہ سب بھی ہمارے کلچر کا پارٹ ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ توازے کا پارٹ ہے امپوز تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں یہ ان کی بھی جو ذمہ داری ہے ہاں ہاں یہ چیزوں جو ہے وہ مہمان اور میزبان دونوں کو سمجھ ہے اور لیکن پھر بھی اثر ہوتا ہوتا ہے ہماری باڈی پر تو وہ اثر کیا ہوتا ہے کیونکہ اگدم سے زیادہ کھانا اور بہت سارے چیزیں پھوکاڑیا بھی ہیں اور شیر بھی میٹھا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کی بہت ساری خرابیاں اگدم فورا ہونے لگتی اور دیکھا گیا ہے ہوسپیٹلز میں امرجنسی کیسیز بھی کافی آتے ہیں جو کہ پیٹ کی بیماریاں ان کو لے کر لوگا آتے جیسے کہ پیٹ میں درد ہونا کچھ لوگوں کو ڈائیریا ہو جاتا ہے گیسٹو اینٹریٹیز بہت ہی کامون ہے کہ بہت لوگوں کو جاتی ہے گیسٹو انٹریٹیز اس کے جو میدہ ہے اس کو ہم جیسے میں کہا کہ باڈی ہماری رمضان میں اکلمیتائیز ہو جاتی ہے یعنی آدھی ہو جاتی ہے اس چینج کی تو اب واپس بھی اسی جو 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 دیرے دیرے اس کو ہمیں اپنے جسم اندر واپس دوبارہ تبدیلیاں لانی اور ایک دم سے ہمیں دوران ہی زکاة دیتے ہیں تو کیا زکاة جو ہے وہ ہم رمضان کے علاوہ سال بھر بھی دے سکتے ہیں یا رمضان میں دینا ہی ضروری ہے زکاة پورے سال دینی چاہیے دینی بھی چاہیے پورے سال لیکن یہ حقیقت ہے کہ رمضان میں کونسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ پورے سال میں پھیلا کے دیتے ہیں کچھ حصہ لیکن زیادہ حصہ رمضان میں دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی ایک شیر مجھے یاد آرہ ہے اپنی خوشیاں بھول جا سب کا درد خرید دوست تب جا کر کہیں ہوگی تیری عید اید کے موقع پہ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ ہم خوشیاں لوگوں کو بھاٹیں اس لئے جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پر لوگوں کو کپڑے بھاٹے جا رہے ہیں جوڑے دیے جا رہے ہیں راشن بھاٹا جا رہا ہے اور کوشش ہوتی ہر گھر میں خوشی کا ماحول ہو کوئی بھی شریف میں جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں ان کے لئے سہری اور افتاری کا احتمام کیا جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے اور آپ دیکھیں کہ زکاة کے ساتھ فطرہ جو کیا گیا ہے فطرے کا احتمام ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ کو فطرہ دینا ہے وہ بھی احتمام کیا گیا ہے اسلام میں کہ اس دن ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ پہنچے تاکہ وہ اپنے گھر میں خوشی سے عید منا سکے کیونکہ عید ایک وہ چیز ہے جو اپنے آپ میں ایک لوز ہی وہ ایسا ہے جو موز سے نکلتے ہمارے ذہن و دل پر سرور تاری ہو جاتا ہے تو ہم اس دن چاہتے ہیں کہ ہم سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھر میں چاہے وہ ہمارے ملازمین ہیں چاہے وہ ہمارے خاندھان کے لوگ ہیں ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ ہم راہ خدا میں چیز دے رہے ہیں بہت اچھی بات آپ دیجی لیکن پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے ہمیں یہ تسلی سے تھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیل رہے ہیں جو ازت سے گھر میں رہ رہے ہیں اپنے ازت کو بچائے لیکن وہ ضرورت مند ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تک پہنچے دوسری چیز ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چار چھے دس لوگ مل کے ایک شخص کی ایسی مدد کریں کہ اگلے رمضان میں اس کو زکاة کسی سے لینے کی ضرورت نہ پہے تو زکاة ایک سکتی ہوں کہ ہمارے تمام لوگ صحیح طور پہ حساب لگا کہ زکاة کو نہیں ادا کرتے جو پیسہ ہمارا رکھا ہوا جو زیور ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں صحیح طریقے سے زکاة نکال لیں اور صحیح طریقے سے دینی یہ بھی ہماری زمداری اور جو میری خیال میں ہو گیا ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ایک بریک آپ سب ہی استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام پرواز سپیشل اور آج ہم بات کر رہے ہیں رخصت رمضان کی آسیا جی آپ مجھے بتائیے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ روزے کا ہماری ہیلتھ پر کیا اثر ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا پھر جنہیں ڈائیبیٹیز ہیں ان پر اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو سال بھر کس طرح سے قائم رکھ سکتے ہیں جی بلکل یہ پھر اگر دوبارہ سے وہی بات آتی ہے بلڈ گلوکوز لیول بھی کم ہوتا ہے اور ساتھ ہی بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے تو اس لیے تمام چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے اور یہاں میں کہوں گے کہ روزہ سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو پہنچ جو کے بلڈ جن کو ڈائیبیٹیز تو نہیں لیکن ڈائیبیٹیز ہونے کے رسک پر ہیں بلڈ لائن یعنی ان کا جو گلوکوز ٹولرنس ہے وہ ایمپیر ہے بھی اور وہ رسک کہ ان کو آگے جا کر ڈائیبیٹیز ہو سکتی تو ان لوگوں کے لیے ایروزہ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ برد ہوتا ہے کیونکہ لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے ڈائیبیٹیز کوئی اپنے میں بیماری نہیں ہے ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو جو ہے یہ بیماری نہیں ہے بیشتی ڈائیبیٹیز ٹائپ ڈیزیز تو ہے لیکن ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو جو ہے یہ طرز معاشرت یعنی ہماری لائف سٹائل میں اگر ہم خرابی لاتے ہیں اور غلط طریقے سے جینا شروع کر دیتے ہیں تو روزے کا اثر بہت پوزیٹیو آتا ہے کہ ہم بلڈ گلوکوز کو مینٹین کر سکتے ہیں بلڈ پریشور کو مینٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لا علاج بیماریاں جیسے کہ نیورو ریجنوریٹیو ڈیزیز ہے تو روزے کا اس پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور اگر جن لوگوں کو تو اس کی سیویارٹی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سٹڈیز سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روزے کے کینسر پر بھی بہت پریونٹیو اثرات ہوتے ہیں روزہ کینسر کرتے بلکل بلکہ آپ زیادہ انیرڈیٹک ہوتے ہیں آپ زیادہ کہنا چاہیے پھر سے آپ فریش ہو جاتے ہیں اور زیادہ کھانا جو ہے وہ آپ کی عمر کو بھی کم کرے گا اور آپ کی ایجنگ پروسسس کو تیز کر دیتا یعنی اس سے جلدی سے ایجنگ ہوتی ہے اور یہ کہ ہم ریفائن استعمال کرتے ہم تو تو یہ ریفائن کا لفظ ہے یہ بڑا اپنے میں کنفیوزنگ اور مسلیڈنگ ہے لوگ سمجھتے کہ ہم نے ریفائن استعمال کیا تو اب ہمیں سے کوئی نخصان نہیں ہوگا لیکی آئیل اور گریز سب ایک جیسے اس کو لائٹ آئل سمجھتے ہیں نا گریز کا استعمال کریں ہم لوگ انڈین سمجھتے کنونشن کو دادا فالو کرتے اور اگر ہم کہیں کہ ہمارے کھانے میں جو تین قسم کے زہر ہیں جو ہم ریوز آنا کھاتے ہیں وہ ایک تو شگر ہے ریفائن شگر اور دوسرا یہ وائٹ سالٹ ٹیبل سالٹ اور تیسرا میدا ریفائن آٹا تین چیزیں ہمیں کسی بھی حالت میں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور میتھے میں اگر بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے تو ایسا نہیں کر سکتے کہ بلکھل کرتیل کر دیں میتھا کھانا چاہیے بلکہ آپ شگر کو ریپلیس کر نمک بھی ہمارے فوڈ کھاتے ہیں اس کے جگہ میں الکلائن لینا چاہیے کم سے کم ہم استعمال کریں جب کھانے کی بات ہو ہی رہی ہے تو شبالہ جی بتائیے کہ جیسے افتار ہم کرواتے ہیں تو اپنے رشتداروں کو کرواتے ہیں جو ہمارے فرینڈز ہوتے انہیں کرواتے ہیں جہاں تک یہ ہے کہ عزیز و رشتداروں میں پتہ نہیں میرے ہاں تو یہ سلسلہ باقی ہے اور نہ صرف یہ کہ اپنے عزیز و رشتداروں میں بھی ہے میں یہاں سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری وہ دوست جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلم دوست ہمیں اپنے گھر بلا کے افتار کروات ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ہمیں ہندوستانی تہذیب دکھاتا ہے ہمیں سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو اپنے لئے اچھا سمجھتے وہ پڑوسی کے لئے بھی اچھا سمجھیں جو ہمارے لئے گھر آیا وں کہ آپ دونوں کی عید کی کیا کیا تیاریاں ہیں اور کتنی تیاری ہو گئی ہے دیکھیں جس عمر میں میں ہوں آپ دونوں کو نہیں کہ سکتی آپ لوگو بہت سی تیاریاں ہونی جس عمر میں میں ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی تیاری سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں بچوں جو ہمارے پوتا پوتی نواسا نواسی ان کی تیاری ہمیں کرنی ہے اس کے ساتھ گھر کی تیاری کرنی ہے ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے گھر میں عید بننی ہے اور آپ کی تیاری ہو گئی ہے ہمارے ملازمین ہیں تو ظاہر سی باد جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہمیں وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے اس کی بھی خاص تیاری رکھنی پڑتی ہے ہمارے پاس اتنے سو سو کے نوٹ ہوں پانچ مچ سو کے نوٹ ہوں ہر طرح کی تیاری ہمیں رکھنی پڑتی ہے آپ دونوں کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لئے اتنی اچھے اچھی باتیں ہمیں بتانے کے لئے بہت شکریہ یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے ایک طرف رمضان کے پاک مہینے کے رخصت ہونے کا غم ہے تو دوسری طرف پہوے میں خوشیوں کا پیغام لے کر عید آ رہی ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا فیلال ہمیں دیجئے اجازت آداب